کہ جائیں خانہ کعبہ کی چت پر چڑھ جائیں اور آزان دیں جب انہیں آزان دینے شروع کر دی تو ایک کافر کا بچہ نقلے اتارنے لگا جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے اس کا نام ہے ابو محضورہ حضور نے فرمایا ادھر آو بیٹھا آپ نے فرمایا ذرا دو آزان آواز خوبصورت تھی تو انہوں نے سر جھکا دیا آپ نے فرمایا آزان دو سینے پہ ہاتھ رکھا ابو محضورہ دیالن فرماتے ہیں حضور کا میرے سینے پہ ہاتھ رکھنا میرے سینے میں ایک نور پیدا ہوا اور کہتا ہے کہ اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور پھر حضور نے یہ نہیں کہا بلکہ حضور نے فرمایا ابھی چند سال ان کی عمر تھی فرمایا آج کے بعد مکہ میں یعنی بیت اللہ میں اگر جو ہے معزن ہے تو ابو محضورتن معزن ہوں گے ان کو محضورت کو کیا کر دیا معزن مقرر کر دیا یہ کون ہے یہ ہمارے نبی یہ ہے حضور کا جہاد جس کو آج کل یہ لوگ کس سے دے شدگردی سے تعبیر کرتے ہیں جہاد کو بدنام کرنے کے لئے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں تو حضور نے ذات کے لئے کبھی نہیں بلیا ایک شخص آیا زید اور اس نے موقع موقع کے تعلاش میں تھے کہ کب میں دیکھوں حضور علیہ السلام کو اور مجھے جو یہ سننے میں آیا ہے یہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا مجھے یہ سننے میں آیا ہے کہ حضور کا غصہ ان کی نرم حضور کی جو نرمی ہے وہ غصے پر غالب ہوگی اور غصہ ذات کے لئے نہیں ہوگا اس کو آزمانے کے لئے کہتا میں بیٹا ہوا تھا ایک قبیل آیا اور عارض کے اللہ کے رسول ہم نے اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیئے وہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے بعد اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے اے اللہ کے رسول کچھ کریں حضور نے علی کی طرف دے کر رضی اللہ عنہ کی طرف حضرت علی نے سر جھکا دیا اس کا مطلب ہے کہ بیت المال میں کچھ نہیں پڑا ہوا تھا اب زید کو موقع مل گیا میں نے کہا ہے اے اللہ کے رسول بلکہ اے محمد اس وقت ایمان نہیں لے کہتا ہے اگر آپ کہہ دے تو میں قرضہ دینے کے لئے تیار ہوں ان نے کہا ٹھیک ہے فلانے موقع پر واپس کر دوں گا ٹھیک ہے دے دو قرضہ سارا ان کو پیسے دیئے ان کو رخصت کر دیئے حضور علیہ السلام نے ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا تھا کہ آگئے زید کہنے لگے چادر حضور علیہ السلام کے گردن میں تھی پکڑی اور کھینچی اتنی کھینچی کہ حضور علیہ السلام کے گردن میں اور گلے پر نشان پڑ گئے حضرت عمر رتن نے کہا اوہ بدبخت اپنا ہاتھ پیچھے کرو خدا کی قسم اگر مجھے حضور کے یہاں اس کے وہ نہیں ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا گستاخ حضور نے فرمایا اے عمر تمہارے لیے یہ بات کہنا ٹیک نہیں ہے بلکہ تم یہ کہو کہ جو قرض دینے والا ہے اس کو کہو کہ قرض جو ہے کیا کر دو اچھی طرح ادا کر وقت پر اور جو لینے والا ہے اس کو بھی کہو کہ آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے جب گئے اور پھر آپ نے فرمایا بیس ساہ اس کو کجور بھی زیادہ دے دو کجور زیادہ دی گئی حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا اس صحابی کا واقع یہ ہوا کہ جب حضرت عمر نے ان کو رخصت کیا تو حضرت عمر سے کہنے لگے اے عمر تیرہ کیا خیال ہے میں نے یہ جان جو ہے وہ غلطی سے کیا ہے یا میں نے جہالت سے کیا ہے ان نے کہا ہاں کہا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ میں یہ ازمار آتا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ وہ نبی ایسے ہوں گے کہ ان کا جو ہے ان کی نرمی جو ہے وہ غصے پر غالب ہوگی آج میں اس کو ازمانی کیلئے آیا تھا چلو مجھے حضور کی مجلس میں لے کے جاؤ اور آئے اور مسلمان ہو گئے تو میں عرض یہ کرتا کہ حضور ذات کیلئے کبھی بدلنے تھے تو حضور علیہ السلام کے پاس جب которая لے میں آجیں گے انتظار گیاں مجھے انتظار گیاں